امریکہ کے نیو جرسی راج میں دوہزار انیس سے غائب ایک بھارتی چھاترہ کی جانکاری دینے پر ایف بی آئی نے دس ہزار ڈالر یعنی آٹھ دشملہ تین دو لاکھ روپے کا انام رکھا ہے دراصل انتیس سال کی مایوشی بھگت کو آخری بار انتیس اپریل دوہزار انیس کو دیکھا گیا تھا اس نے اپنے پتہ سے آخری بار ایک مای کو سوشل میڈیا پر بات کی تھی اس کے بعد پریوار نے گمشدگی کی شکایت درج کروائی تھی پچھلے سال جولائی میں ایف بی آئی نے اس کا نام موسٹ وانٹڈ لوگوں کی لسٹ میں کڈنیپنگ والے کولم میں درج کیا تھا گجرات کے وڈودرا کی رہنے والی مایوشی دوہزار سولت سے سٹوڈنٹ ویزا پر نیو یورک انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں پڑھائی کر رہی تھی ایف بی آئی کے مطابق وہ ہندی انگریزی اور اردو بھاشا بول لیتی ہے ایف بی آئی نے اس کی جانکاری دینے کے لیے امرجنسی نمبر جاری کیا ہے مایوشی کی لوکیشن یا اس کے غائب ہونے سے جڑی کوئی اہم جانکاری کے بدلے دس ہزار ڈالر تک کا انام دیا جائے گا مایوشی کے پتہ وکاس بھگت وڈودرا کے نگر نگم میں کام کرتے ہیں بیٹی کے غائب ہونے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ مایوشی نے ایک ماہ کو مجھے واتسپ پر میسج کیا تھا اس نے کہا تھا کہ وہ تین ماہ تک گھر نہیں آئے گی پتہ کے مطابق مایوشی پریشان تھی لیکن اس نے کسی کو بھی اس سے سمپر کرنے کی کوشش کرنے سے منع کیا تھا وکاس اور اس کی پتنی دیپتی دسمبر دوہزار اٹھارے سے بیٹی کے ساتھ امریکہ میں ہی رہ رہے تھے پتہ نے بتایا کہ انہوں نے کئی بار مایوشی کو فون کیا لیکن اس نے کال ریسیو نہیں کی ایف بی آئی کے مطابق مایوشی رنگین پاجاما اور کالے شرٹ کی ٹی شٹ میں آخری بار دیکھی گئی تھی اس کی ہائٹ پانچ فٹ دس انچ ہے آنکھیں بھوری رنگ کی ہے اور بال کالے ہیں وہیں برٹن میں پچھلے ہفتے سے لاپتہ تیس سال کے ایک بھارتی چھاتر کا شو پوروی لندن میں ایک جھیل کے پاس سے برامت کیا گیا یوکے پولیس نے اس کی جانکاری دی چھاتر کی پہچان گروہ شمن سنگھ بھارٹیا کے روپ میں ہوئی ہے وہ چودہ دسمبر کو دوستوں کے ساتھ گھومنے جانے کے بعد سے لاپتہ تھا چھاتر کا شو پولیس گوتا کھورو کو پوروی لندن کے کینری گھارٹ شیطر کی ایک جھیل میں ملا تھا فیلال معاملے کی چھان بھی چل رہی ہے گرشمن کو آخری بار ایک سی سی ٹی وی ریکارڈنگ میں دیکھا گیا تھا پولیس نے کئی لوگوں سے ان کی موت کے بارے میں جانکاری دینے کی اپیل کی ہے موسیقی